فیرون اور اس کی خاتمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب ممراج میں پیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایتی آلہ اور زبدست خوشبو آنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ خوشبو کیسی ہے جواب ملا کہ فیرون کی بیٹی کی باندی مشاتہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاتہ فیرون کی بیٹی کی خاتمہ تھی اور خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی ایک دن فیرون کی لڑکی کو کنگی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقا کنگی گر پڑی وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا رب تو میرے باپ فیرون ہی ہے تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے اس نے جواب دیا کون رب نہیں بلکہ رب وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فیرون کو روزی دیتا ہے شہزادی نے کہا اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے جواب دیا ہاں ہاں میرا تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے شہزادی نے اپنے باپ سے کلوائے وہ سکت گزمناک ہو ہوا اور اسی وقت اس سے برسردربار بلوا بھیجا اور کہا کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے فیرون نے اسی وقت حکم دیا کہ تامبے کی جو گائیں بنی ہوئی ہیں اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایکے کر کے اس میں ڈال دیا جائے آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے چنانچہ وہ گرم کی گئی جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایکے کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذیمے ہیں اس لئے یہ منظور ہے اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراں جل کر راہ ہو گئیں پھر سب سے چھوٹی کی باری آئی جو ماں کے چھاتی کے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا فیرون کے سپاہیوں نے اسے گسیتا تو اس نیک بندی کی آنکھیں تلے اندھیرہ چھا گیا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بلند آواز میں کہا اممہ جان افسوس نہ کر اممہ جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے چنانچہ انہیں صبر آ گیا اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اس آگ میں جلا کر مار ڈالا یہ خوشبو کی مہنکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں